اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بانت کرنے والے ہیں مضمون نگاری وبائی امراض دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو پلیز سبسکرائب کریں وبائی امراض متعدی بیماریاں ہیں جو عبادی میں دیزی سے پھیلتی ہیں وہ پوری تاریخ میں انسانی سہر کے لیے مستقل خطرہ رہی ہیں اور ان کی وجہ سے اہم بیماری اور اموات ہوئی ہیں وباء اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب کسی عبادی کو کوئی نئی بیماری لاحق ہو یا جب کوئی موجودہ بیماری اس کے منتقلی کے انداز میں بدل جائے اس مضمون میں ہم وبائی امراض کے اسباب اثرات اور روک تھام پر بات کریں گے وبائی امراض کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں کچھ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں جیسے انفلینزا خسرہ اور چیچک دگر بکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں جیسے حیزہ تبدک اور ٹائفائٹ بخار وبائی امراض کے مجموعی طور پر افراد اور معاشرے پر نمائی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ شدید بیماری مازوری اور موت کا سبب بن سکتے ہیں وبائی امراض سماجی اور اقتصادی نظام کو بھی متاثر کر سکتی ہیں جس سے پہلواری صلاحیت یعنی پروڈکٹیوٹی اور آمدنی میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وبائی امراض یعنی کہ اپیڈیمک ڈیزیزز عبادی میں خوف و حراس پہلا کر سکتے ہیں جس سے سماجی بدامنی اور امن آمہ کی خرابی ہو سکتی ہے وبائی امراض کی روک تھام کے لیے کسی جوہتی نکتہ نظر کی ضرورت ہے صحیح رامہ کے موثر اقدامات جیسے کہ صفائی ستھرائی میں بہتری اور صحیح کی دیکھبال تک رسائی ضروری ہے کرنٹینہ کے اقدامات اور صفری پابندیاں بھی وبائی امراض کے بھلاو کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تعلیم اور آگاہی کی مہممات بھی اہم ہیں کہ لوگوں کو وبائی امراض کے خطرات اور اپنے آپ کو اور اپنی برادریوں کی حفاظت کے بارے میں آگاہ کیا جائے آخر میں وبائی بیماریاں انسانی صحیح اور بہبود کے لیے ایک اہم خطرہ بنی ہوئی ہیں وبائی امراض کے مجموعی طور پر افراد اور معاشرے پر نمائی اثرات مرتب ہوتے ہیں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ایک کثیر جہتی نکتہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں صحت امرہ کے اقدامات کرنٹینہ کے اقدامات سفری پابندیاں اور تعلیم اور آگاہی کی مہممات شامل ہیں مل کر کام کرنے سے ہم وبائی امراض کی اثرات کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی برادریوں کی صحت اور بہبود کی حفاظت کر سکتے ہیں سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کریں اگر آپ کو یہ ایسے رن فارم میں چاہیے تو ڈسکرپشن میں ویب سائٹ کا لنک دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ اس ایسے کو رن فارم میں لے سکتے ہیں تینکیو